بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم عالم کی تعریف کرتے ہیں علم کے معنی اسم عالم کے معنی ہے علامت یا نشانی کے ہیں اسم عالم سے مراد وہ مقصوص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے اسے دیا جائے پھر یہ نام اس خاص شخص کی علامت یا نشانی بن جاتا ہے مثلا قائد آدم رحمت اللہ تعالی حالی ابن مریم اور پپو وغیرہ پھر اسم عالم کی اقسام پانچ ہیں خطاب لقب تخلص کنیت اسم عرف عام تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خطاب کی کہتے ہیں یہ وہ عزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی خدمات کے اطراف میں اطراف کے طور پر دیا جائے یعنی یہ وہ عزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی خدمات کے اطراف کے طور پر دیا جائے جیسے خان بہادر ہو گیا دست میں زمان وغیرہ یا شمس العلماء اس بات ہے لقب یہ وہ صفاتی نام ہے جو کسی شخص کو اس کی خوبی کسی خاص خوبی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے خطاب تو یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے دیا جائے اور لقب وہ ہے جو عوام کی طرف سے دیا جائے اسے لقب کہتے ہیں جیسے گنج برس محمد علی جناہ یہ سارے ارکابات ہیں قائدی آدم رحمت اللہ یدہ سے سیف اللہ مفقر اسلام مادر ملت وغیرہ یہ لقب ہیں اس کے بعد ہے تخلص وہ مختصص نام جو چھوڑا حضرات اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں فرسکر حالی ہے مولانا التعافظ انحالی غالب اسد اللہ خان غالب وغیرہ ہے اسے بعد ہے کنیت کنیت کسی شخص کا وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹی کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے کنیت وہ ہے کسی شخص کا وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے یا بیٹی کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی نسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو ان کے صاحب زیادہ حضرت قاسم کی نبی ناپر ابو القاسم یعنی حضرت قاسم کے باپ کہا جاتا ہے اس بات ہے اسم عرفی عام عرف کسی شخص کا وہ نام ہے جو پیار محبت یا نفرہ حکارت کے وجہ سے یوں مشہور ہو جائے جیسے عبد الرمان سے مانی التعاف سے پپو یا وقاس سے وقی عبد الرمان سے مانی وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو پیارے بچوں آپ بک کا پیج نمبر دیکھیں گے پندرہ اسم عالم اور اس کی اقسام ریڈنگ کرتا ہوں آپ پہ توجہ سننا اسم عالم کی اقسام اسم عالم کی مددزہ اللہ پانچ کسی مئن سے تقسیم کیا جاتا ہے خطاب لقب تخلص کنیت عرفیام خطاب یہ وہ عزازی نام ہے جو حکومت کی اطراف کے طور پر دیا جائے مثلا حضرت عمر رضی اللہ نے مطلعہ کسی چار نے کیا خوب کہا جس کو ملا حضور سے فاروق کا خطاب شمسر علماء خان بہادر نشان حادر حلال جورت ستارہ خدمت وغیرہ لقب وہ صفاتی نام ہے لقب وہ صفاتی نام ہے جو کسی شخص کو اس کی کسی خاص خوبی کی بنا پر عوام کی طرف دی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بے انتہا اور ہماگید رحمت اور شفقت کی بنا پر رحمت اللی العالمین کا لقب دیا گیا حالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں وہ نبی جو میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کے پر لانے والے حضرت موسیٰ کا لقب قلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی سے اہم کلام ہوتے ہیں حضرت عاشیہ چھوڑا شیخ علی حجویری رحمت اللہ تعالی کو ان کی سخاوت کے باعث گنج بخش محمد علی جناہ کو ان کی بیمثال قیادت کے باعث قادی آدم اور علامہ اقبال کو ان کے حکیمانہ شعری کے باعث حکیم الامت کہا جاتا ہے جیسے سادق امین زبیہ اللہ سید الشہدہ سیف اللہ مفقر پاکستان وغیرہ اس کے بارے تخلص ہے تخلص کسی شاعر کا وہ مختصر نام ہے جو وہ خود اپنے شیروں میں استعمال کرنے کے لئے رکھ لیتا ہے تخلص کسی شاعر کا تخلص کسی شاعر کا وہ مختصر نام ہے جو وہ خود اپنے شیروں میں استعمال کرنے کے لئے رکھ لیتا ہے مثلا الطاف حسین حالی کا تخلص حالی اور عصد اللہ خان کا تخلص غالب ہے اسی طرح مرزا خان کا تخلص داگ شیخ ابراہیم کا تخلص زوگ اور چراغ حسن کا تخلص حسرت اور صوفی غلام مصطفیٰ کا تخلص تبصم ہے اس کے بعد ہے کنیت کسی شخص کا وہ نام ہے جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے کنیت کسی شخص کا وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹے یا بیٹی کے تعلق کی وجہ سے مشہور ہو جائے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی نسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صاحب زادہ یا حضرت قاسم کی بنا پر ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ کہا جاتا ہے اسی طرح ابو البشر ابو الانبیاء ابن سینہ ام المؤمنین اور اردو میں منع کے ابا اور گڑیا کی امی وغیرہ بھی کنیت ہی کی مثالیں ہیں اس کے بعد ہے اس میں عرف عام عرف عرف کسی شخص کا وہ نام ہے جو پیار محبت یا نفرہ توحکرات کی واضح سے یوں مشہور ہو جائے جیسے عبد الرشید کو پیار سے شیدہ نمان کو نومی کہا جاتا ہے عرف کسی شخص کا وہ نام ہے جو پیار محبت یا نفرہ توحکرات کی واضح سے یوں مشہور ہو جائے جیسے عبد الرشید کو پیاس شیدہ اور نمان کو نومی یہی سے طرح گڑو پپو چھکن اور کالو و مانی وغیرہ کی مثالیں استعمال کرتے ہیں تو پیارے بچو ہمارے اسم عالم اور اس کی اقسام ہمیں ریڈنگ کی ہیں اور ان کی مثالیں بھی اب آتے ہیں کہانی ہمارے پاس ہے انگور کھٹے ہیں تو ہم میرے نوٹس کھولیں گے اس ریڈنگ کرتا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بوکھی لومنی خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی تھی اسے کہیں سے کھانے کے کچھ نہ ملا آخر کار وہ انگوروں کے ایک باغ میں گئی پکے ہوئے انگوروں کو دیکھ کر اس کے موں میں پانی بھر آیا لیکن انگوروں کی بیلیں بہت اونچی تھی لومنی بہت اچھلی کودی لیکن بے سود اس کی انگوروں تک رسائی نہ ہو سکی آخر کار وہ تھک ہار کر رہ گئی اور وہاں سے یہ کہہ کر چل دی کہ انگور کھٹے ہیں اگر میں انہیں کھاؤں گی تو بیمار ہو جاؤں گی جب انسان کوئی کام نہ کر سکے تو ایسے ہی بہانے تراشتا ہے تو نتیجہ ہے سچ ہے کہ انگور کھٹے ہیں تو پیارے بچو اس کا نتیجہ ہی ہے کہ جب انسان کوئی کام نہ کر سکے تو وہ ہیلے بہانے تراشتا ہے اور ترہ ترہ کے ہیلے بہانے کرتا ہے کہ اس طرح ہو گیا تھا اس طرح کام نہیں ہو گیا یہ ہو گیا تھا مصروفیت ہو گی تھی تو جب انسان کوئی کام نہ کر سکے تو ہیلے بہانی کرتا ہے تو ہمیں ہیلے بہانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ میند اور مشکت کے ساتھ اپنے کام کو منزل مقصود تک پہنچانی چاہیے تو پیارے بچوں آج کا ہمارا لیسن قتم ہو چکا ہے کوئی بات سمن آئیے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ورسائب بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو